اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان منشا اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ فیور دوستو رومن رینز اور سیمی زین کے میچ کی ایک بہت ہی کونٹرو ورشل اینڈنگ ہو سکتی ہے الیمنیشن چیمبر میں اور وہ کیا وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں کوڈی روڈز کا بلڈ لین کے ساتھ میچ ہونے والا ہے رسلمنیا سے پہلے ہی سیتھ رولنز کا بہت ہی سرپرائزنگ ریکورڈ سامنے آیا ہے اور رومن رینز گریٹسٹ ریسلر ہے اس بات کو پروو کر رہی ہے ان کی ایک اور نئی اچیومنٹ تو ان سب نیوز اور اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں تو چلیں بینہ دیر کیے شروع کرتے ہیں دوستو سے سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں سیتھ فریقن رولنز کے بارے میں جن کا ایک بہت ہی انٹرسنگ ریکورڈ سامنے آیا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ شوکنگ بھی ہے اور ریکورڈ یہ ہے کہ ایک کرنٹ ریسلر ایسا ہے جن کے ساتھ ان کا پورے کریئر میں 22 مرتبہ میچ ہوا ہے اور شوکنگ لی اس میں سے کوئی بھی میچ سیتھ رولنز نے ون نہیں کیا اور دوستو یہ سپرشار کوئی اور نہیں بلکہ ہیں دا امریکن نائٹ میر کوڈی روڈز جو سیتھ رولنز کے ساتھ ہونے والے 22 کے 22 میچز ون کر چکے ہیں ان 22 میں سے 20 میچز ان کے ڈبڈڈلی ریٹن کے بعد کے ہیں جبکہ دو میچز ان کے ڈبڈڈلی کے پہلے رن میں ہوئے تھے لیکن شوکنگ بات یہی ہے کہ سیتھ رولنز جو اپنے کریئر میں بروک لیزنر رومن رینز اور کئی بڑے بڑے سپرشار کو ہرا چکے ہیں وہ ابھی تک کوڈی روڈز کو نہیں ہرا پائے اور ایک اور فیکٹ اگر آپ کو بتاؤں تو کوڈی روڈز نے اپنے ریٹن کے بعد سے ٹوٹل 30 میچز ریسل کیے ہیں اور 30 کے 30 میچوں میں ہی یہ وینر کے طور پر سامنے آئے ہیں یعنی کوڈی روڈز ڈبڈڈلی ریٹن کے بعد سے ابھی تک ڈبڈڈلی میں انڈیفیٹیڈ ہیں کوڈی روڈز کی بات چل ہی رہی ہے تو کوڈی روڈز اور بلڈ لائن کا رسل مینیا سے پہلے ہی میچ ہونے والا ہے یہ بات خود کوڈی روڈز نے کنفرم کی ہے کہ ڈبڈڈلی کے ایک لائیو ایونٹ میں کوڈی روڈز ایک 3 on 3 میچ رسل کرنے والے ہیں اور وہ بھی بلڈ لائن کے اگینسٹ دوستو یہ لائیو ایونٹ 4th of March کو ہونے والا ہے اور کوڈی روڈز کے پارٹنرز ہونے والے ہیں لوگ گیلوز اور کارل اینڈرزن دوستو ریپورٹس کے اکورڈنگ ایکچولی میں اس میچ میں AJ Styles ہونے والے تھے لیکن کیونکہ وہ انجرڈ ہیں اس لیے کوڈی روڈز کو اس میچ میں ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر رکھا گیا نیکسٹ ہم لوگ بات کرتے ہیں The Undisputed Champion Roman Reigns کے بارے میں تو وہ Roman Reigns WWE کے Greatest Wrestlers میں سے ایک ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور recently انہوں نے اسے پھر سے Prove کر دیا ہے کیونکہ Roman Reigns کو WWE میں Universal Champion بنے 900 سے بھی زیادہ دن ہو چکے ہیں دوستو وہ Longest Training Universal Champion ہے اور اس ریکورڈ میں تو کوئی ان کے آس پاس بھی نہیں ہے کیونکہ اس ریکورڈ میں ان کے بعد نام آتا ہے Broke Lesnar کا جو کہ 503 دن تک چیمپئن رہے تھے جبکہ Roman Reigns تو اور ہی لیول پر ہیں اور ابھی بھی وہ چیمپئن ہیں دوستو 900 days still ایک بہت بڑا ریکورڈ ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا Roman Reigns 1000 دن کا ریکورڈ اچیو کر پائیں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور فائنلی ہم لوگ بات کرتے ہیں Elimination Chamber میں ہونے والے Roman Reigns vs Sami Zayn کے میچ کی اینڈنگ کو لے کر تو دوستو ایک بہت ہی شوکنگ Roman Reigns اور Sami Zayn کے میچ کی اینڈنگ ہو سکتی ہے تو اس کے مطابق Kevin O1, Roman Reigns اور Sami Zayn کے میچ کے اینڈ میں شو اپ کریں گے جو کہ شاید اتنی زیادہ سرپرائزنگ چیز نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی ہم سب ایک فیکٹ کر رہے تھے کہ وہ اس سٹوری لین میں انولف ہونے والے ہیں لہٰذا ان کا شو اپ کرنا تو کوئی اتنی زیادہ شوکنگ چیز نہیں ہونے والی لیکن یہاں پر شوکنگ چیز یہ ہو سکتی ہے کہ Kevin O1, Sami Zayn کو میچ کوسٹ کروا سکتے ہیں یعنی وہ اس میچ میں Sami Zayn کا ساتھ دینے کی بجائے ان کو یہ میچ ہروا ہی دیں گے I know یہ بہت ہی زیادہ عجیب ہے لیکن یہ WWE ہے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ Sami Zayn اور Kevin O1 کا میچ ہمیں دیکھنے کو ملے گا رسل منیا پر باقی دوستو آپ کا اس بارے میں کیا اپنین ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند دے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ایسی مزید رسلنگ ویڈیوز کیلئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس فور چنگ اینڈ گوڈ بائی